نے ان کی پاکستان کی عوام میں جو ان کی قدر و منزلت ہے اور جو محبت ہے ان کے لیے ان کا ذکر کیا اور انہیں پاکستان کی دعوت کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان پہلے ہمارے گیس ہوں جو شروع میں جن کے ساتھ ہمارا ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے انہیں دعوت دی ہے جو انہوں نے بڑی خوش دلی سے پلاک دلی سے قبول کی پاکستان اور توجی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کی گہرائی ہم بھی سمجھتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں پاکستان کو وہ بہت عزیز سمجھتے ہیں سعود عرب کی عمام اور ان کا ساہی خاندان محبت کرتا ہے اس سرزمین سے اور پاکستان کے لوگوں سے اور ہم بھی اس سرزمین سے اور پاکستان کے لوگوں سے اور ہم بھی ان کے جو ان کے ہماری جو ہولی موسک سے وہ کسٹوڈیون ہے ہولی موسک سے اور ان کا ان کا تحفظ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارے تعلق کی گہرائی جس کا یہ تذکرہ ہوا بہت آہ اچھی گفتگو ہوئی بڑی وامٹس تھی بڑی فرادلی تھی اور انہیں شور کیا کہ وہ پاکستان کی ہر فورم پر اور ہر انداز میں جو ہماری مشکلات ہیں وہ ان سے آہ بے خبر نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ماضی کے طرح مستقبل میں بھی آہ فراخدری سے ہمارا ساتھ دیں گے شکریہ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیراعلا پنجاب کا فیصلہ کرتا ہے ابھی نہیں ہوا آہ آج ہم نے آہ پنجاب کی صورتحال پر تباتہ خیال کیا ہے آہ جو ہمارے آہ ہونے والے گورنر ہیں آہ چودی سرفر صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے اپنا آہ لکتا نظر پیش کیا اور چودی پرویز علائی صاحب سے آہ جانگیر خان ترین صاحب کی لاہور میں جو ہمارے سپیکر کے امیدوار ہیں ان سے نشست ہوئی بہت اچھی نشست ہوئی انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو آہ ہم نے جو پاکستان تحیق انصاف کی آہ پالیمانی پارٹی ہے جو ممبران صبح اسمبلی ہیں ان کو آہ دعوت دی ہے آہ چودی سرفر صاحب ہمارے جو ہونے والے گورنر ہیں وہ آہ میزبانی کریں گے فلیٹیز ہوتیل میں لاہور میں آٹھ بجے شام وہ نشست ہوگی آہ ان کو دعوت دی ہے اس میں ہم نے آہ چودری آہ آہ پرویزلائی صاحب کی جماعت پاکستان مسلملی کا کی ممبران صبح اسمبلی کو بھی مددو کیا ہے اور انشاءاللہ جس دن ان کے آہ سپیکر کلیکشن ہوگا اس دن آہ پرویزلائی صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ آہ کیونکہ کینیڈیٹ بھی ہیں تو وہ میزبانی کرنا چاہتی ہیں اور ناشتے پہ سب ممبران صبح اسمبلی کو جو ان کا اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں جو بڑی فراخ ہم بڑی خوشی سے ہم نے اس کو آہ قبول بھی کیا ہے اور انشاءاللہ باہمی اہم کے رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جو برویزلائی منجھے ہوئے تجرباکار سیاستان ہیں اور انشاءاللہ مل کر چودی سرور صاحب بھی ایک زیرک سیاستدان ہیں دونوں تجربہ رکھتے ہیں وسی تجربہ رکھتے ہیں سیاست کا وہ انشاءاللہ مل کر آہ ہم سے ہمیں مشورے بھی دیتے رہیں گے اور ہم اپنا آہ جو وفا کی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ گہرا رابطہ پر قرار رکھے گی تو انشاءاللہ بکریس سے بھی بتا دے کہ آج تو ارکانے کو انشاءاللہ نے حلف اٹھا لیا سرکرہ کو پاہ انشاءاللہ بل ایک سن لے گا تو کیابرٹ کب تک پسکی لے جی تو مشاہبت سن لی ہے دیکھئے تو محلوہ ہوگا نا آج پہلا قدم تھا اور پہلا قدم یہ تھا کہ آج ممبران نے اپنا حلف لینا تھا آج الحمدللہ بہت خوبصورتی سے خوش اسلوبی سے وہ پایا تقبیل کو پہنچا اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بڑی فراختیلی سے آہ جو ان کے مدد مقابل تھے جو ان کے حریف تھے انہیں آہ خوش آمدید بھی کہا اور انہیں مبارک بات بھی پیش کی آہ الیکشنز ہو گئے وہ ہمارے پیچھے ہیں اور اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے چیننجز کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے اور سوچ پچار کرنی ہے تو اچھا محول تھا آہ اس اچھے محول میں ساری آہ جو پہلی نشست ہے وہ مکمل ہوئی اب آج رات کو آہ عمران خان صاحب نے جتنے ممبران قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تحریف کے اور ہماری حلیف جماعتوں کے جو ہمارا تعاون ہمارے ساتھ کر رہی ہیں ان کو اور ان کے پارلیمنٹری لیڈرز کو آج آٹھ بجے آہ دعوت دی ہے اشایہ دیا ہے اور انشاءاللہ مزید ان سے وہاں ملاقات بھی آت بھی ہوگی اور تبادلہ خیال بھی ہوگا اور مل بیٹھ کر ہم مشاورت کریں گے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے لیکن ہمارا رویہ بڑا واضح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حضب اختلاف جمہوریت کا حصہ ہے ایوان کا حصہ ہے ایوان کی خوبصورتی ہے حضب اختلاف کے بغیر ایوان نہ مکمل ہے ادھورہ ہے ہاں ان کا اپنا نکتہ نظر ہے اور ان کا نکتہ نظر ہم سے مختلف ہوگا مختلف ہوگا تو حضب اختلاف میں ہے اگر ہم سے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں تو ہمارے ساتھ آکے بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ وہاں وقتی طور پر جو میں پہلے ایک ارد کر چکا ہوں کہ ایک غیر فطری الائنس مجھے دکھائی دے رہا ہے جو مجھے دیر پا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی میں اور ایم اے میں کوئی مماسٹر دکھائی نہیں دیتی مجھے نون میں اور پیپلز پارٹی میں ایک جو انڈر کرنٹ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن وقتی طور پر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا یہ ان کا جمہوری سیاسی حق ہے میں اس حق کو تسلیم کرتا ہوں ہم ان کو ساتھ دے کر چلنا چاہیں گے تنقید کا ان کا جو حق ہے وہ میں تسلیم کرتا ہوں اور اس کا ہم احترام کریں گے اور ان کی تنقید سے جو ہمیں پہلو دکھائی دے گا اور اس میں ہمیں کوئی بہتری کے امکانات اُبھرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یقینا ہم اکلے نہیں ہیں اور اپوزیشن کے اچھے مشورے ہوئے تو یقینا ہم ان مشوروں کو اہمیت دیں گے ایک چیز جو بڑی عمران خان صاحب نے آہ واضح کی ہے ابھی میں اس نشستے اٹھ کے آ رہا ہوں اور وہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں بنی گالا کے باہر شام احمود قریشی میڈیا بلند کرنا اس کے میاق کو بلند کرنا تحلی کے انصاف کی پولیسی کا حصہ ہوگا ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کو اہمیت دیں ہم چاہیں گے کہ مختلف قومی نویت کے جو ایشوز ہیں اس میں ہم پارلیمنٹ کو احتمال ملے اس وقت پاکستان کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے معاشی چیلنج ان میں سے ایک چیلنج ہے اس وقت مختلف ادوار کا جو کرزہ پاکستان پر حاوی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ہمارا جو ڈیٹ برڈن ہے اور ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم چاہیں گے ہم پارلیمنٹ میں اس پر بحث کروائیں اور ہم حکومتی بینچرز کے علاوہ جو آپوزیشن کے ماہرین ہیں ہم ان کے خیالات سے مصبیت ہوں اس وقت پاکستان میں جو ووٹر کرایسز کے ہم قریب ہیں نہ صرف پاکستان یہ پورا ریجن یہ پورا خطہ اس وقت پانی کے بہران سے دوشار ہے اور کئی دھائیوں سے اس میں پیش رفت نہیں ہو پائی ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ میں اندر اس پر بات ہو اور ہم پورے ایوان کی وزدم سے مستفید ہوں اور ان کے مشوروں کو سموتے ہوئے ہم مستقبل کی پاکستان کی جو ووٹر پالسی ہے اور جو ہماری حکمت عملی ہے اس کرایسز پر غلبہ پانے کے لیے ہم اس کے لیے ایک لاعمل مرتب کریں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو کرپشن نے دیمت کی طرح چاٹ لیا ہے اور کرپشن ایک ناسور کی طرح ہمارے ہمارے سسٹم میں رس بس چکی ہے ہم چاہیں گے کہ پوری پارلیمنٹ اس پر ہم چاہیں گے ایک طویل بحث کرے اور بتائے کہ اس لانت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ہمیں کیا ایک اگزیکٹیو اقدامات اٹھانے چاہیے ہمیں کیا قانون سازی کرنی چاہیے ہمیں کیا کانفرنس بیلڈنگ کرنی چاہیے ہمیں کیا پریسیڈنس سٹ کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کو یہ اعتماد ہو کہ میرا دیا ہوا پیسہ لوگوں کی تجوریوں میں نہیں پاکستان کے خزانے میں جا رہا ہے یہ میں نے چند ایشوز اور بھی نیشنل ایشوز ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پارلیمنٹ کو ایک اہم ادارہ سمجھتے ہوئے ہم پارلیمنٹ کی سوچھو دلائیں گے اور پارلیمنٹ سے رہنمائی حاصل کریں گے یہ ابھی ہماری ایک تغیر نشست میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ انشاءاللہ وہ اہمیت ملے گی اور پارلیمنٹ سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے ہماری فرض ہے کہ جو ہم کر سکتے ہم کریں نیا پاکستان جو ہم کہتے ہیں نیا پاکستان کیا ہے نیا پاکستان بدلے ہوئے رویوں کا نام ہے نیا پاکستان نئی سوچ کا نام ہے نیا پاکستان نئے اندازِ فکر کا نام ہے نیا پاکستان اصلاحات کی طرف آگے بڑھنے کا پیغام ہے اور اس کے لیے ہمیں آپوزیشن کی مدد ترکار ہوگی ہر قدم پر ہر موڑ پر ہم ان سے رہنمائی بھی لیں گے ان سے مدد بھی مانگیں گے اور اگر ان کو کوئی غصہ ہے کوئی غبار ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں اور ہم خندہ تیشانی سے آگے بڑھیں گے ایک بات میں کرتا چلوں آہ کچھ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں جس میں کہ کچھ ممبران سے ممبران قومی اسمبلی سے آہ رجوع کیا گیا اور ہر ممبر کا حق ہے یہ وہ اپنی سوابتیز کے مطابق اپنے پسند کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو ووٹ کے ہر ممبر کا حق ہے اور اس حق کو ہم تصدیم کرتے ہیں لیکن بدکسپتی سے ہم نہیں چاہیں گے کہ جو ماضی میں سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ دھورایا جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے اس سے پارلمنٹ کا وقار مجروح ہوگا پارلمنٹ کا وقار بلند نہیں ہوگا اور جتنے ممبران آئے ہیں بہت محترم ہیں قابل قدر قابل احترام ہے وہ یہ یقین ہے کہ وہ کوئی اگر اس قسم کی ان کی کوئی قیمت یا بولی لگانا چاہے گا تو اس کو وہ کوئی اہمیت پر جوتے جوتے کی نوخ پر اس کو اس آفر کو مسترد کریں گے دیکھیں ہم پولٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی رتائج قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہمارے نمبر واضح ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ جو برطری ہمیں حاصل ہے اس برطری بے اگر لوگ اپنے وعدے اور اپنے ایمان اور اپنے نظریوں کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں تو مجھے کوئی سرپرائز کا اندیشہ نہیں ہے اس کے لئے کہہ رہا ہوں نا نہیں بولیاں لگانا پرانا وقت تھا نئے پاکستان میں ہم نہیں چاہیں گے کی بولی لگے تینکیو